اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کافی دن بعد دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو پچھلے جو لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ انورٹی بریٹ سینسٹری ریسپٹر کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مختلف قسم کے انورٹی بریٹ سینسٹری ریسپٹر ہوتی ہیں فائیو تو ہیں ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ریسپٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے بیرو ریسپٹرز کیمیو ریسپٹرز کو پڑھا تھا اسی طریقے سے جیو ریسپٹرز کو پڑھا تھا تو آج ہم کس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فوٹو ریسپٹرز کو تو اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ لوگ اسی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ چینل آپ کا اپنا ہے تو ڈسکس کرتے ہیں فوٹو ریسپٹر فوٹو سے کیا مطلب ہے لائٹ ریسپٹر اب سیمپل سے بات کریں گین کرنے والے سیلز سیمپل سے بات کر دوں تو یہ کیا ہے گین کرنے والے سیلز ہیں اب فوٹو کا کیا مطلب ہے لائٹ تو لائٹ کو گین کرنے والے سیلز ریسپٹرز یا پھر لائٹ کو گین کرنے والے آرگنس تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں فوٹو ریسپٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے دیز آر سنسٹیف تو لائٹ مطلب جب بھی لائٹ پڑھے تو یہ ایکٹیف ہو جاتے اور انفرمیشن آگے بھیج دیتے ہیں تو Allison sensitive to Light کے لئے sensitive ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیا ہوتی ہیں کیا ہےشرnalی ان میں کیا ہوتا ہے ھ Mogaukee die Light کی وجہ سے ہوتے پیجمنٹ موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ کروٹرنائیڈ اور یہ wor admission پیگمنٹ ہے اب یہ وہ پی back um جو آئیوں کے وجہ سے کیا ہوتی ہے ایکlah پی جب ہوتے ہیں یا opt Cooking اب اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں یہ جو آہdd پیگمنٹ Period ان کا کیا کام ہوتا ہے جو فوٹان لائٹ آنے والے جو لائٹ ہے اس کو کیا کرتے ہیں یہ ابزاب کرتے ہیں ابزاب کرنے کے بعد کیا پروڈیوز کرتے ہیں جنریٹر پوٹینچل ٹھیک ہے ایک بات ہے کہ جنریٹر پوٹینچل ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو نارمل ایکشن پوٹینچل ہے اس سے کم ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک یہ جنریٹر پوٹینچل ہے وہ ایکشن پوٹینچل کے برابر نہیں ہو جاتے تب تک action potential مطلب جو ایسا سمجھ لیں کہ جو stimulus ہے یا threshold stimulus تک نہیں پہنچتی تب تک action potential generate نہیں ہوتا تو یہ جو آپ کا generator potential ہے وہ آپ کی threshold stimulus ہے اس سے کام بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا اگر زیادہ ہو گئی threshold stimulus یا threshold stimulus تک پہنچ گئی تب جانے کیا ہوگی action potential generate ہوگی اور information آگے transfer ہوگی اگر وہ generated potential کیا ہے size میں کام ہے اس کی جو threshold level سے کام ہے تب جانے action potential generate نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آگے ہے جو مختلف قسم کے ہم نے photoreceptors کی بات کی تھی جو invertebrate میں common photoreceptors ہیں ان کے categories ہیں مختلف قسم کے photoreceptors موجود ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے stigma باقی جو نا ہم اس سائٹ پر discuss کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے discuss کرتے ہیں stigma کی ٹھیک ہے اب جو stigma ہے stigma کہاں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہے کیا stigma یہ جو نا یہ bright red photoreceptors ہیں ٹھیک ہے اب مطلب ان کی categories کونسی ہے کہ یہ keratinides ہیں keratinides کو ہم already ہیں discuss کر چکے ہیں کہ یہ کیا ہے light sensitive pigments ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو کیا کرتے ہیں کہ یہ ان کا وہی کام ہوتا ہے light کی detection میں انوال ہوتا ہے اور یہ کہاں موجود ہوتا ہے present at the base of flagela ٹھیک ہے دیکھو یہ جو for example یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ flagela arise ہوتا ہے تو اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ کیا موجود ہوتا ہے stigma موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ کیا موجود ہوتا ہے stigma موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس stigma کا کیا کام ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ کس کے ساتھ موجود ہے flagela کے ساتھ موجود ہے اور یہ ہی اسی جگہ پہ کیا موجود ہے photoreceptor موجود ہیں اور آپ کی بک میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو یہ آپ کا stigma ہے ٹھیک ہے یہ ایک شیر کے طور پر کام کرتا ہے اس کے نیچے کیا موجود ہے photoreceptor pigment موجود ہے ٹھیک ہے اب اس کا انہوں نے مزید لکھا ہوا ہے کہ وہ جو فوٹو پیگمنٹ سیلز اور یہ جو آپ کا سٹگم ہے ٹھیک ہے فوٹو ریسپٹر سیلز اور جو یہ آپ کا سٹگم ہے یہ دونوں مل کر لائٹ کو ڈیٹیک کرتے ہیں اور آرگنیزم کو یہ مطلب آرگنیزم کو یہ ہیلپفول یا اس آرگنیزم کو مدد دیتے ہیں کہ وہ کیا کر سکے لائٹ کی طرف اورینٹیشن کر سکے کہ لائٹ کی طرف خود کو موو کر سکے کیونکہ یوگلینہ اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں سیمپل سی بات کروں تو ان میں کون سی مومنٹ پائے جاتی ہے photo taxis movement پائے جاتی ہے ٹھیک ہے photo taxis movement taxis movement اب photo taxis movement میں کونسی ہے positive photo taxis movement toward the light کہ یہ کس کی طرف موو کرتے ہیں toward the light کی طرف موو کرتے ہیں اس لیے یہ کیا ہے positive photo taxis movement یہ بات کلیر ہے کہ stigma کیا ہے stigma کیا ہوتی ہے photo photo pigmented یہ مطلب photo photo receptors ہوتی ہیں ٹھیک ہے keratinides کے بنے ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ photo receptors اور دوسرے pigments ہیں یہ ان کے ساتھ مل کے کیا کرتے ہیں کہ light کی detection میں انوال ہوتے ہیں اور detection کس طریقے سے ہوتے ہیں جب مطلب light کی detection ہوتی ہے تب کیا کرتے ہیں کہ وہ جو نام آرگنیزم light کی symptom میں کیا کرتا ہے movement شو کرتا ہے یا پھر سمجھ رو positive photo to taxis movement ٹھیک ہے اب اس کے بعد next ہے earthworm جو lembrickas ہیں ان میں unicellular photo receptors موجود ہیں دو طرح کیا گئی receptor کو ڈسکس کیا ہے کیا گیا ہے ایک ہے unicellular photo receptors دوسرا ہے multicellular photo receptors جو unicellular photo receptors کی بات کی گئے وہ ہے earthworm lembrickas ٹھیک ہے جو earthworm lembrickas ہے اس میں unicellular photo receptors موجود ہوتی ہیں earthworm lembrickas میں کیا ہوتی ہیں unicellular photo receptors موجود ہوتی ہیں اور یہ ان کے باڈی کے پوری باڈی کے اوپر scattered ہوتی ہیں پوری باڈی کے پوری باڈی کے اوپر پھیلے ہوتی ہیں یا پھر specific points پہ کیا موجود ہوتی ہیں یہی unicellular receptor موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو light کی reduction میں involve ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد next ہم نے بات کی تھی کہ multicellular photo receptors موجود ہوتی ہیں تو multicellular photo receptors term وہ تین طرح کی ہوتی ہیں aosilus compound eye اور کیا ہے complex آئی ٹھیک ہے aosilae compound eye اور complex آئی ٹھیک ہے simple آئی آ ھی آ آ آ آ آ آ آ آ آ کی بات کرنے جیسے ہماری آئی ہے ٹھیک ہے complex آئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو aosilus کیا ہے aosilus ایچولی یہ small cup پر مشتمل ہوتا ہے aosilus کیا ہے small cup پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں کیا موجود ہوتی ہیں a light sensitive cells موجود ہوتی ہیں اور light absorbing موجود ہوتی ہیں بھائی ایک small cup ہے اس small cup کے اندر کیا ہوتا ہے کہ light sensitive cells موجود ہوتی ہیں اور light sensitive pigments موجود ہوتیں ہیں جو light sensitive cells ہم کیا کہتے ہیں retinular cells تو یہ جو اس کے جو فرنٹ والا region ہے کہ فرنٹ والا region یہ کس پر مشتمل ہوتا ہے retinular cells پر مشتمل ہوتا ہے ریٹنیولر سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں اور جو بیک سائٹ پر یہاں موجود ہوتے ہیں وہ کیا ہے لائٹ ابزارفنگ پیگمیٹس موجود ہوتے ہیں اجیسے ہی لائٹ آئے گی لائٹ کی ریتیکشن ہوگی ریٹنیولر سیلز لائٹ سندس ریف سیلز ہوتے ہیں پھر جو پیگمیٹس موجود ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے لائٹ آئے گی لائٹ کے وجہ سے کیا پروڈیوس ہوگا جنرائیٹر پوٹنچل جنریٹر پوٹینشل اگر تھریش وڈ گراس کر گئی تو کیا پروڈیوز ہو گیا ایکشن پوٹینشل ٹھیک ہے اور وہ ایکشن پوٹینشل پھر کیا ہوتا ہے کہ جو انفرمیشن ہے جو سنسری انفرمیشن ہے وہ پھر انٹرپریٹیشن یعنی کس کے لیے بھیج دی جاتی مطلب کس کے پاس بھیج دی جاتی ہے آپ کے انٹر نیورانز کے پاس بھیج دی جاتی ہے اور وہ آپ کے سپینل کارڈ اور برین میں مانچود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ جو نا اس میں وہی بات ہم نے کی تھی کہ لائٹ جنریٹر پوٹینشل ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس سے پھر کیا پروڈیوز ہوتا ہے ایکشن پوٹینشل ٹھیک ہے اب یہ کس کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہے ایٹ گیوز انفرمیشنی بورٹ دا لائٹ ڈریکشن کے لائٹ کس سنسے پڑھ رہی ہے فار ایکزمپل یہ آرگنیزم اس طرف سے ہے ٹھیک ہے کہ لائٹ اس طریقے سے پڑھ رہی ہے اس طریقے سے پڑھ رہی ہے کس سنسے ڈریکشن آف لائٹ کے لائٹ کس سنس سے آ رہی ہے اس کو بتاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے کہ بھائی لائٹ تو آ رہی ہے اس کی انٹینسٹی کتنی ہے کتنی مطلب اس کی سٹرنٹھ ہے ٹھیک ہے وہ اس چیز کو بھی مطلب کیا کرتے ہیں ڈیٹرمائن کرتے ہیں ایک اور بات ہے کہ اس میں نو ایمیج فارم کی کسی بھی ایمیج کی فارمیشن نہیں ہوتی there is no image formation in the case of oscilli oscilli کیا ہوتا ہے ایک چھنپل چھوٹا سا آئی ہوتا ہے اور یہ موجود کہا ہوتا ہے تو موجود کہا ہوتا ہے انیلیڈا مولسکا اور ارثپورز میں موجود اور ارثپورز میں ان کے سکن کے اوپر چھوٹا سا oscilli موجود ہوتا ہے اب اس کے بعد next ہے compound eye کیا compound eye ہم نے تین compound eye کے اگر ہم structural unit کی بات کریں تو اس میں ometidiums موجود ہوتے ہیں ometidiums کیا ہوتے چھوٹے چھوٹے breakout約 جو ان کے مطلب compound eye کی composition میں انوال ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہی بھائی یہ دیکھیں یہ سارے اوپر یہ یہ کیا ہے یہ سارے کیا ہیں ometidium ہے ometidium کیا struggle unit ہے کے compound müہنے ک комментар تین کیا بنا دیتے ہیں complex shape بنا دیتے ہیں Dos씩 terminal ieważ Sophistics کون بنا دیتے ہیں Oh metidium پہلی بات دیکھو اس compound eye کا کے کام ہے ہے پہلی بات یہ کہ یہ ڈیٹیکٹنگ کا مومنٹس ٹھیک ہے کہ یہ کس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے مومنٹس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کس کے ان ایمیج فارمیشن میں انوالب ہوتا ہے اب میں بتاتا ہوں بھائی اومیٹیڈیم چھوٹے چھوٹے سٹرکچرل یونٹ ہے چھوٹے چھوٹے آئی ہے ان سب آئی کا کیا کام ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جوختے انوالکر میں شبک کرتے چھوٹے 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 ٹھیک یہ ہے اور وہی ایمیج مرضی ہو جاتی ایکی مجھ بناتے ہیں مطلب یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کے اومیٹیڈیم ہیں ان کے علاہدہ نروز موجود ہوتے ہیں وہ سارے نروز مل کر ایک آپٹک نروز بنا دیتے ہیں جو آپٹک نروز جا کے انفرمیشن آگے جا کے لے کے جاتا ہے وہ ایک ہی ایمیج ہوتی ہے بات سمجھ میں آئیے کیا ہے کہ جو اومیٹیڈیم ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نروز پر مشکل ہوتی ہیں اور ہر اومیٹیڈیم ایک الیک دا ایمیج بناتے ہیں اور وہ ایمیج چھوٹا ہوتا ہے مطلب تھوڑا سا ہوتا تھوڑے سے بھاڑکا ہوتا ہے تو یہ سارا اومیٹیڈیم ہنڈرڈ تو تھوزن اومیٹیڈیم موجود ہوتے ہیں اب یہ سارے اومیٹیڈیم کا جو ایمیج ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر مر جو جاتا ہے اور سنگل ایمیج بنتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ آپ پہلے سکرین پر بہت زیادہ سکرین شو ہوتے ہیں بعد میں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان سے ایک ہی سکرین بنایا جاتا ہے تو یہاں بھی ایسے ہوتا ہے اومیٹیڈیم وہ چھوٹے چھوٹے ایمیجز بنایا جاتا ہے اور اومیجز سارے پھر کمپلیکس مرج ہو کے جو نا ایک سنگل ایمیج بناتی ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے جو آپٹک نافز ہیں چھوٹے چھوٹے نافز ہوتے ہیں وہ نافز پھر مل کر کیا بناتے ہیں ایک بڑا آپٹک نافز بناتے ہیں وہ ایک ہی انفرمیشن لے جاتا ہے اور سب کا لے کے جاتا ہے سب کا انفرمیشن کلیک کر کے سنگل انفرمیشن میں کنورٹ کر کے برین کو دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ایمیج ہے اب وہ سیروننگ کے ڈیفرنٹ مطلب سیروننگ اس کے ڈیفرنٹ پورشنز کے الائدہ الائدہ ایمیج بناتی ہے اب اس کے بعد کیس میں انوال ہوتا ہے کہ یہ لائٹ انٹنسٹی کو ڈیٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کلر وی ان کو آپ نے ہونی بی کو دکھا ہوگا یہ جتنے بھی کلر کو ڈیٹیک کرتے ہیں کلر کے پیچھے بھاگتے ہیں کرومیٹا فوس کلر کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اب یہ وہی چھوٹے چھوٹے ایمیج بناتے ہیں کہ فلان جگہ پر کلر برائٹنس زیادہ ہے فلان جگہ پر فلان فلان تو اس طرح کے کلر کے پیچھے وہ کیا کرتے ہیں بھاگتے ہیں تو وہ ایمیج کلر فارمیشن کس کی مدد سے بنتی ہے آپ کی جو آپ کا کمپاؤنڈ آئے ہے وہ بناتا ہے چھوٹے چھوٹے ایمیجز بناتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایمیجز کیا ہوتے ہیں ایک ایمیج بناتے ہیں اور ان کے برین کو بھیج جاتی ہے اب اس کے بعد کیا ہے کمپاؤنڈ آئیے کمپلیکس آئیے کمپلیکس آئے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کی جو جنٹ سکریڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے آکٹو پس ہے ٹھیک ہے اب اس کی اگزمپل میں یہ دونوں کے دونوں کیا ہے سفیلو پورٹس ہیں اگر ہم بات کریں جنٹ آ سکریڈ کی تو اس کو جیول آئی ہے وہ سب سے لارجیسٹ ہوتی ہے اور اس کی سائز کتنی ہے 38 سنٹی میٹر ٹھیک ہے بھائی لارجیسٹ انورٹی پریڈ کون ہے جنٹ سکریڈ ہے بھائی لارجیسٹ نرو کس میں موجود ہیں جینڈ سکویٹ میں لارجیسٹ آئی کس کی ہے جینڈ سکویٹ کی ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو نا اس میں بہت زیادہ کریکٹریسٹکس ہیں جو ورٹیبریٹ اور ان ورٹیبریٹ میں سیم ہیں ٹھیک ہے ان دی کیز اپ کمپلیکس آئے اب وہ کس طریقے سے کہ بھائی ان میں تھن اور ٹرانسپیرنٹ کورنیا موجود ہوتا ہے that's it ٹھیک ہے اور لینزز موجود ہوتی ہیں سلری مسل موجود ہوتے ہیں اب ایمیج جو لینزز ہیں وہ ایمیج کو کس پر فوکس کرتے ہیں ریٹینہ کو ریٹینہ پر فوکس کرنے کے بعد اب ایمیج کی ٹھیک ہے اب وہ فوکس کس کی مدد سے ہوتا ہے سلری مسل کی مدد سے ہوتا ہے کہ سلری مسلی آگے پیچھے لینزز کو کرتا ہے جس کی مدد سے کیا ہوتی ہے لائٹ فوکس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں ریسپٹر کی سائٹ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اب پہلے تو ہم نے بات کی تھی بھائی ٹھیک ہے سارا کچھ سیم ہے ان میں لیکن ان کا پیٹرن چیئے گا ہے ٹھیک ہے ان میں ڈیفرنسز بھی پائے جاتی مثال کے دور پر اب بات کرتے ہیں کس کی سفیلو پورٹس کی اب جو سفیلو پورٹس ہیں ان میں جو ریسپٹر ہیں وہ کس پہ موجود ہیں ان کے ریٹینہ پہ موجود ہیں سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے ایسے بات کرو ٹھیک ہے ایسے ہے ٹھیک ہے ایسے آئے کی بات کرو ٹھیک ہے اور یہ اس کے ریٹینہ کی بات کر لو کہ یہ اس سائٹ پہ کیا موجود ہے ریٹینہ تو ریٹینہ کے اوپر اس طریقے سے کیا ہوتے ہیں ایسے جو نہ بھائی ایسے سارے ٹھیک ہے ایسے جو نہ اس طرح سے اس کے ریسپٹر موجود ہوتے ہیں اوپر ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں ورٹیبریٹ کی یہ کیا تھا ان vertebrate میں کیا ہوتے ہیں کہ جو receptor site ہیں وہ direct اس کے ریٹینہ کے اوپر موجود ہوتے ہیں اسے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں vertebrate کی تو ان میں جو ڈیپیسٹ ہے نیچے والے اندر اندر والے سائیڈ بے بہت اندر ریٹینہ کے اندر جو ریسپٹر ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس میں جو muscles ہیں ٹھیک ہے ہم نے کس کی بات کی تھی ایک تو ایک تو فرس تو یہ ہو گئی ٹھیک ہے ان میں receptor کی difference کے receptor کہاں پایا جاتے ہیں اور جو second ہے second ہے Cyndu یہ ہے کہ بھائی ان میں جو image this THT ٹھیک ہے ان میں یہ جو ہمارے vertebrate AJ watch ich inΦبرت بنتی ہے لیکن ان میں image ineffective نہیں بانتی ہے دوسری� ٹھیک ہے image کیا ہوتی میں یہاں لکھ داؤں کہ جو ہمارے vertebrates ہے ٹھیک ہے کیا تھی vertebrates ہے انظر آ رہا ہوگا امید کرتا ہوں ٹھیک ہے vertebrates میں image کیا ہوتی انفرٹیを ہوتی ہے کیا ہوتی ہے انفرٹی ہوتے ہیں لیکن وہاں inverted نہیں ہوتی اور تھرڈ ڈیفرینٹس کیا ہے ٹھیک ہے اس میں تھرڈ ڈیفرینٹس یہ ہے muscles کی بائیں اب جو سلری muscle ہیں وہ بڑا بہت important کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کس طریقے سے کہ جو vertebrates ہیں یہاں لکھا ہوا ہے T vertebrates مطلب terrestrial vertebrates وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو muscles سلری muscles ہیں وہ lenses کی shape کو change کرتے ہیں کبھی thick کرتے ہیں کبھی thick کرتے ہیں کبھی آپ نے آنکھیں بند کر کے ایسے ایسے کر کے مطلب close کر کے دیکھاؤ گا کسی چیز کو کبھی کبھی آنکھیں پھار گے دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ جو سلری muscles ہیں وہ آپ کی lens کو کیا کر رہے ہوتے ہیں کبھی contract کر رہے ہوتے ہیں یا مطلب thick کر رہتے ہیں کبھی کیا کر رہتے ہیں thin کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو نا آپ کی آپ image پر focus کرتے ہیں وائل اگر ہم بات کریں cephalo pores کی تو وہاں کیا ہوتا ہے بھائی اس میں سارا کامی muscle کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ vertebrates میں کیا تھا کہ جو ہماری muscles ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہماری lenses کی shape کو change کرتے ہیں کسی چیز کو focus کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں cephalo pores کی جو cephalo pores میں کیا ہوتا ہے کہ جو muscles ہوتے ہیں وہ lenses کو move to move to word away from the retainer ٹھیک ہے اب جو retainer ہے کبھی آپ نے میں صاحب کی بات کرتا ہوں کہ صاحب کیا کرتا ہے اپنی آنکھیں lenses کو آپ forward move کرتا ہے کسی چیز کو focus کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن ہم میں تو نہیں ہوتا ہم ایسے تھوڑا سا آنکھیں تھوڑا سا چھوڑی کرتے ہیں یا پھر بڑی کرتے ہیں آنکھیں مطلب lenses ٹھیک ہے تو اب ان میں ایسے نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں اپنے lenses کو forward move کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ان کے silvery muscles ہیں وہ silvery muscles ان کے lenses کو forward یا backward move کرتے ہیں آگے یا پیچھے کی طرف move کرتے ہیں تاکہ جو image ہے وہ retainer پر کیا ہو focus ہو ٹھیک ہے مطلب کہ retainer سے image کو مطلب ریٹینہ سے lenses کو آگے move کرتے ہیں یا پیچھے move کرتے ہیں تاکہ جو light ہے یا جو آپ ان کا جو image ہے وہ کس پر direct آکے پڑے ٹھیک ہے ریٹینہ پر ہے اوکے تو اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں تب تک جب چاہتا ہوں اوکے اللہ حافظ